سلمانوں کے جذبات کو خراب کرنے کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے سرکاری سطح کے اوپر یورپ اور امریکہ کے اندر ایسے گروہ ہیں کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرانس کے اندر اور فرانس کے صدر نے جو الفاظ اور کلمات توہین آمیز ادا کیے اس کا جواب یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ ڈیڑھ عرب سے زائد وہ ساری کی ساری متحد اور متفق ہو کر یہ میسج دے رہی ہے کہ نہ تو ہم شیعہ ہیں نہ ہم سننی ہیں نہ ہم کسی فرقے سے تعلق اکتے ہیں ہمارا فرقہ صرف اور صرف عشق رسالت ہے ہمارا فرقہ صرف اور صرف عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ہم سب کا آج اس بارہ ربن الاول کے موقع پر ہمارا یہ اعلان ہے کہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اور بائیس کروڑ پاکستانیوں کی اور پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب وزی اللہ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے پنجاب حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فرانسیسی صدر کو بھی ویسٹ کے ان غلیز اور شیطان صفت گروہوں کو بھی یہ میسیج دوں گا کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کے سلسلہ رسم سیاست کا فصول ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے اور ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر مسلمان ون پرسنٹ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا یہ آج ہمارا اس بارہ رب العول کے حوالے سے ہمارا عظم ہے ہمارا ارادہ ہے ہمارا اعادہ ہے اور ہماری ڈیٹرمنیشن ہے اور انشاءاللہ مسلمانوں کی اور عمت مسلمہ کی اس سوچ کو اور اس ول کو دنیا کا کوئی غلیظ شخص شتان صفت شخص ناپاک شخص اور کوئی ناپاک اور غلیظ گروہ وہ کسی قسم کی گھٹیا حرکت کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور وقار کو کہ جس کی وجہ سے اس دنیا کو پیدا کیا گیا وہ کم نہیں کر سکتا یہ ان کی کج فہمی ہے اور غلط فہمی ہے اور وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے آج سے دو سال پہلے بھی آج سے سال پہلے بھی اقوام متحدہ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یو اینو کی جنرل اسمبلی پہ کھڑے ہو کے اور اس کے علاوہ جتنے انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلی دفعہ ایک واقعتاً امت مسلمہ کا ایک حقیقی قائد ہونے کے ناتے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہونے کے ناتے سے جو ایڈوائز پوری دنیا کو یورپ کو اور ویسٹ کو دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈوائز ایک دوہ پھر ریپلیکیٹ جو ہے وہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے کی ہے اور یہ ان کی تذکیر کے لیے ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بین المذاہب ڈائلوگ کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ویسٹ کے اندر موجود یہ غلیز اور یہ گندے گروہ ہیں جن کو بعض جگہوں پہ پھر ان کی سرکاری سرپستی بھی ملتی ہے تو یہ انٹرنیشنل امن اور پیس کو بدنام کرنے کی تباہ و برباد کرنے کی یہ ناکام کوشش ہے کہ جو ویسٹ کے جو عرباب بستو کشاد ہیں اور ویسٹ کے اور یورپین ممالک کے جو حکمران ہیں ان کا فرض بنتا ہے اور ان کی حکومتوں کا کہ وہ اس چیز کو اکنالج کریں کہ آزادیہ اظہار رائے کے نام پر اس قسم کی غلیز حرکتیں کرنے والوں کو کنڈیم کیا جائے تو سب سے پہلے تو میں یہ بات رکھنا چاہتا تھا آج کے دن کی مناسبت سے دوسری چیز آپ کے سامنے ابی نندن کا یا صادق صاحب کے حوالے سے ایک سارا ایشو کھڑا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آج کے دن کی مناسبت سے بڑا ریلیونٹ بنتا ہے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ قیام پاکستان اور تخلیق پاکستان یہ ہم سب کا ایمان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتوں کی خاک کے صدقے جو ہے وہ ہمارا ملک بنا ہے یہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کے اوپر اس پاکستان کو بنایا گیا تو آج عید منادن نبی کے موقع کے اوپر جب اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنائے گئے ملک کے خلاف سادشیں ہو رہی ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دن سب سے امپورٹنٹ اور موقع اور مناسبت کے حوالے سے اہم ہے کہ میں کچھ چیزیں پاکستان کے سروائیول پاکستان کی بقا پاکستان کی سربلندی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ میرے ذاتی تجربات بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک آپ کے سامنے انکشاف رکھوں گا تازہ ترین کچھ انکشافات میں آپ کو یہ جاتی عمرہ کے حوالے سے اور آل شریف کے حوالے سے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اس پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے جتنی کمپین ہے اس کو نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی بیگم صفدر آوان صاحبہ اور میم لیگ اور نون لیگ جو مل کے اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے جو ایک سازش کر رہی ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک تازہ ترین یہ انکشاف کر دوں کہ آل شریف کے اندر سخت قسم کی پھوٹ پڑ چکی ہے اور بیگم صفدر آوان صاحبہ نے صلاح مشورے شروع کر دیئے ہیں وکیلوں کے ساتھ کہ وہ مسلم لیگ نون کو اپنے نام سے ریجسٹر کروانے کی وہ سارے صلاح مشورے کمپلیٹ کر لیئے ہیں اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے نام سے اور شہباز شریف صاحب کی صدارت کے اندر جو ہے وہ اس وقت ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں میری پرسو رات کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق جو میرے شاہینوں نے مجھے دی ہے کہ بیگم صفدر آوان صاحبہ اپنے تئی تئی کر چکی ہیں کہ وہ اب نون لیگ کو جو ہے وہ اپنے نام سے ریجسٹر کر آکے سارا کنٹرول اپنے اس کے سنبھالیں گی اور شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی پچھلے کئی ہفتوں سے ان کا آنا جانا جاتی عمرہ میں بند ہو چکا ہے اور اس پورے اختلاف کی جو بنیادی کردار ہے وہ عاصف کرمانی اور تارک فاطمی ہیں جنہوں نے اپنا پورا رول پلے کیا ہے اور بنیادی وجہ اختلاف کی ابھی تازہ ترین جو ہے وہ بیگم صفدر آوان صاحبہ کے جو مامو ذات بھائی محسن لطیف کے اوپر جو ہے وہ نیب کا کیس ہوا ہے ان کا پائنٹ ایف ہوئی ہے بیگم صفدر آوان صاحبہ کا کہ یہ کیس بنیادی طور پر حمزہ شہباز پہ ہونا چاہیے تھا اوقاف کی زمینیں حمزہ شہباز نے الوکیٹ کی تھی لیکن بڑی چلاکی کے ساتھ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے بکول ان کے بیگم صفدر آوان کے اور ان کی باقی ساری فیملی کے اور میری رپورٹ یہ ہے کہ ابباس شریف صاحب کی فیملی بھی ساری وہ بیگم صفدر آوان کے ساتھ مل چکی ہے ان کا پائنٹ ایف یہ ہے کہ یہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے کوئی چلاکی کر کے کوئی معاملات کر کے دائیں بائیں انہوں نے محسن لطیف کو رحسن لطیف کو جو ہے وہ پھسایا ہے جس کی وجہ سے اب کھل کھلا کے ان کے رستے جدا ہو چکے ہیں اور یہ اپنے نام سے جناب پارٹی ریجسٹر کروانے کے چکروں میں ہیں اور دوسرا انکشاف یہ ہے جو میرے شاہینوں نے مجھے دیا وہ یہ کہ مولانا فضل رحمان صاحب نے پرسو رات کو نواز شریف صاحب کو اور بیگم صفدر آوان صاحبہ کو میسج بجوایا ہے جس دن انہوں نے تقریر کی آیا صادق صاحب نے اس دن رات کو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی یہ ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کو اور بیگم صفدر آوان صاحبہ کو کہا کہ ہم آپ کے بیانیاں کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے اور پھر پرسو رات کو مولانا فضل رحمان صاحب کی پارٹی کی ہائر لیڈرشپ کا ایک وفد جاتی عمرہ گیا وہاں پر کئی گھنٹے ان کی ملاقات ہوئی وہاں سے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی اپریہنشن اپنی پارٹی کی اور مولانا فضل رحمان صاحب کی ان کے سامنے رکھ دی کہ آپ کا بیانیاں اب ہماری مزید سکت نہیں ہے کہ ہم اٹھا سکیں اور دوسری چیز ایک اور بڑی اپورٹنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں مولانا نورانی صاحب نے انٹینشری یا نون انٹینشری جو کچھ کہا تھا میں راب کو چورہ شریف کی جو ہے وہ سالانہ پنتالیسویں محفلے ملاق کے اوپر شریف تھا وہاں پہ مجھے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر شریعت رہبر شریعت پیر طریقیت کبیر علی شاہ صاحب حمدانی مجددی گلانی ان کے رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے جو اس وقت سے زیادہ نشین ہیں انہوں نے مجھے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ انس نورانی صاحب کی پورے پاکستان کے اندر اہل سنت سوادع آزم کے جو جتنے نمائدہ درگاہیں ہیں آستانہ آلیہ ہیں جتنے علماء ہیں انہوں نے کوئٹہ جلسے کے بعد متفقہ طور پر ان کو ایلٹی میٹم دیا ہے کہ انس نورانی صاحب آپ جس باپ کی اولاد ہیں ان کا نام پاکستان نہیں امت مسلمہ کے مسلمان لیڈروں کے حوالے سے جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے شاہ عمر نورانی صاحب کا ان کی عزت ان کا وقار ان کا عشق رسالت ان کا ختم نبوت کے لیے بھاگ دوڑ ان کی ناموس رسالت کے لیے اپنی ساری زندگی ان کی امت مسلمہ اور اسلام کی ترویج کے لیے قربانیاں وہ اتنی لازوال ہیں لیکن ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے یہ بقاعدہ میسیج دیا ہے آستانہ آلیہ جتنی ان سے ریلیونٹ ہیں جتنے درگائیں ہیں جتنے علماء ہیں اہل سنت کے لیڈنگ انہوں نے انس نورانی صاحب کو الٹی میٹم دیا ہے کہ ہمارا منگوارہ نہیں کرتا کہ آپ کے دائیں جناب محمود خان اچھکزئی ہو اور آپ کے بائیں آپ کا جناب اسفند یارولی ہو اور اس کے ساتھ بیگم سفدر اوان ہو اور اس کے ساتھ بلاول زرداری ہو یہ ہمارا تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے سوادع اعظم اہل سنت کی جناب علماء کو اور اس تمام لیڈنگ پرسنیلٹیز کو اور انہوں نے انہیں ایک ٹی میٹم دیا ہے کہ آپ جلدی سے اپنا کوئی بندوبست کر لیں اپنا لائن آف ایکشن تیہ کر لیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمن صاحب کا رائٹ ہینڈ جتنے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں انہوں نے بھی ان کو میسیج دیا ہے اور ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے ایک عالم دین کی جو ان کا بڑا کلوز کوئٹا کا جناب ان کا ساتھی ہے اس نے کہا کہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے ہم نے عالمی استعمار کا مقابلہ کیا ہم نے اس خطے کے اندر جو جو عالمی استعمار کی قوتیں اور طاقتیں آئی ہم نے آپ کے عقیدہ دارالعلوم دیوبند کی جناب چھتری تلے یہاں پر بڑی بڑی قربانیاں دیں لیکن شرم سے ہمارا سر چھک جاتا ہے جب ہم محمود خانچ اکزئی کو اسفند یار ولی کو اور اس بیگم صفدر آوان اور نواز شریف کو اور بلاول زرداری کا جب آپ مائی باپ بنے ہوئے ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے ہم آپ کے اس بیانیے کو اور آپ کی موجودہ اس سٹرگل کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں آگیا اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ جتنا میم لیک اور نول لیک کو کھل کے موقع دیا جائے گا اور خصوصا میم لیک کو وہ اپنی پارٹی کا بھی بیڑا گھر کرے گی اور وہ اپنے ساتھ جتنی مکس اچار پارٹی ہے اس کا بھی بیڑا گھر کرے گی اور وہی چیز اب آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی اور آخری ایشو جو سب سے امپورٹنٹ ہے آج سے دو دن پہلے یا صادق صاحب نے جو بیان دیا اسملی کے فلور پہ کل مجھے انڈین چینل ریپبلک اس میں میجر گورف آریا جو بدنامے زمانہ تھرڈ کلاس اور گھٹیا قسم کا ایک ریٹائر میجر سابق ڈائریکٹر ہے رو کا جس کے انگ انگ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ریاست پاکستان کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے اور اپنی طرف سے بڑا تورم خان بنتا ہے لیکن ٹکے آنے کا وہ نہیں ہے اس کی میں نے دو ہزار پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ چار سال میں ٹی وی چینلز انڈیا کے بیٹھ کے میں نے اس کی بینڈ بجاتا رہا ہوں لیکن پشرے دو سال سے جب سے میں منسٹر بنا تھا میں ان کے ٹاک شوز میں نہیں جاتا تھا کیونکہ انڈین را کے اجنڈے پہ اور ان کے ٹکوں پہ اور ان کے پیسوں پہ اور ان کے شاروں پہ چلنے والا ہنڈڈ پرسنٹ انڈین میڈیا ہنڈڈ پرسنٹ ان میں ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ انڈین را کا اپنا ٹی وی ہے مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی دبنگ قسم کا پاکستانی کوئی بھی پارٹسپنٹ ان کے پروگرام میں شریک ہوتا ہے یہ اتنی گھٹیا میڈیا ہے ان کا اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی انڈین را ہے کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی حقائق کے اوپر مبنی کوئی بات سنیں وہ پاکستان کے اس دبنگ پارٹسپنٹ کی آواز جا کوئی صحافی گیا ہوا ہے یا کوئی پالٹسپنٹ گیا ہے یہ آواز میوٹ کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں اور اپنے پارٹسپنٹ کی آواز کھول کے جتنا پھر جناب اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے کہ مزدار پھر خوب جناب بڑھ کے مارتے ہیں کل انہوں نے ایاز صادق کے بیان کے ایشو پہ ایک گھنٹہ میری منتے ترلے کی اس کے کوارڈینیٹر نے کہ چوہان صاحب آپ پچھلے سوا دو سال سے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے میں نے کہا یار میں ایک شرط پہ ٹائم دوں گا ایک تو یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ یہ جو ساتھ آٹھ دس بندوں کا مجموعہ کٹھا کر لیتے ہیں جو انڈین ٹیلنز کا سٹائل ہے میں نے کہا وہ نہیں ہوں گے ون ٹو ون اگر میجر گورف آ رہی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ وہ ہو ون ٹو ون میرا اور اس کا بات ہوگی اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے مائک کو بند نہیں کرو گے میوٹ نہیں کرو گے کیونکہ تم بنیادی طور پہ بلدل لوگ ہو کسی طرح میں نے اس کو کہا میں نے کہا تمہارا میڈیا بنیادی طور پہ تمہاری فوج تمہاری اسٹیبلشمنٹ بلدل لوگوں کے اوپر مبنی ہے تمہارے اندر جرت نہیں ہے ہرانکہ ہمارے ٹی وی چینلز کے اندر جب ان کے صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو لیا جاتا ہے قطعا کبھی نہیں ہوا کہ ان کی آواز کو میوٹ کیا جائے چاہے وہ جو کچھ برسی بات کریں یہ پاکستانی میڈیا کی ڈسٹنکشن ہے لیکن ان کے اندر یہ کریج نہیں ہے اس نے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا سنجے نے جو اس کا کوارڈینیٹر ہے کہ چوہان صاحب وعدہ ہے کہ آپ کے آواز میوٹ نہیں ہوگی آپ یقین جانے جیسی پروریم شروع ہوا ابھی میں نے دس سیکنڈ بعد کی انہوں نے آواز میوٹ کر دی اور اس کے بعد جو باتیں کی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کو میں اس آیاز صادق کے اور اس مکس اچار پارٹی کے جو ادہائی زہریلی ہو چکی ہے میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ان کا بیانیاں کس طریقے سے اس طرح ہے وہ میجر گورف آریا اپنی مائک کھول کے میری مائک کو بند کر کے اکیلا شیر اپنی گلی کا کرتا بن کے جناب اور شیر بن کے اس نے کہا آپ اگلے پندرہ دن سے لے کے دو مہینوں میں دیکھو گے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اگلے دو مہینوں میں پندرہ دن میں دیکھو گے ہم پاکستان کا کیا حشر کرتے ہیں پاکستان کے اندر کیا لاؤ نیس نیس کریئٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کیا افراد تفریق ریئیٹ کرتے ہیں پاکستان کی فلا 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 جو لیکن میں نے وہاں پر اس کو پڑا اپلی انہیں کہا میں نے کہا ابھی نندن کے ایشو پہ اور ستائیس فیبری دو ہزار انیس کے ایشو پہ انڈین فوج کو اور انڈین میڈیا کو اور انڈین اسٹیپلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو پاکستانی فوج پاکستان کی فوج کے سپہ سلال جنرل کمر جعبید باجوا اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا احسان مند اور ممنون ہونا چاہیے اور اپنی آنکھیں جھکا کے ان کے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم نے تمہیں چھتر بھی مارے لٹر بھی مارے تمہارے جہاز بھی دو گرائے اس کے بعد تمہارا پائلٹ ابھی نندن کو گرفتار کیا گرفتار کرنے کے بعد اس کو پپی دی تھپکی دی چائے کی پیالی پلائی اور پھر اس کو آپ کے حوالے کیا اور پوری دنیا کے اندر عزت اور وقار پایا انٹرنیشنل پولٹکس کے اندر پاکستان کا ایزا ریاست بھی ایزا ملک بھی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اور قیادت بھی ساری دنیا کی عالمی طاقتوں سے لے کے عام ممالک نے اس وقت اپریشیٹ کیا کہ جنیوہ کنونشن کے اصولوں کے تحت جس انداز سے پاکستان نے بیہیو کیا وہ قابل ستائش تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو تشرب آنی چاہیے انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین میڈیا کو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی مورتی بنا کے اس کی صبح دوپیر شام اس کی پوجہ اور پرستش کرنی چاہیے کہ جس نے آپ کے ابھی نندن کو جو ہے وہ چائی کی پیالی اور پلاک اور تھبکی دے کے واپس روانہ کیا تھا حالانکہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے آیا تھا خود ذریلو خار ہو کے اور اپنے ملک کو بھی ذریلو خار اس نے کیا لیکن ہم نے ایک اعلیٰ قوم ایک عرفہ قوم ایک باوقار ملک اور ایک باوقار وزیراعظم عمران خان اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کی جس نے میدان جنگ کے اندر اپنے مخالف سپہ سلار ریچڈ شیر دل کے گھوڑے کو اور تلوار کو جب اس کی خراب ہوئی ٹوٹ گئی ناکارہ ہوئی تو درمیان جنگ کے جنب اس کو چیزیں پروائیڈ کی کہ یہ لو اور آو میدان کے اندر مقابلہ کرو تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یاد تازہ کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے عالمی قوانین کی پاسداری بھی کی اور ملک عزت اور وقار کو بھی بڑھایا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو تو شرم سے ڈوب بھر جانا چاہیے آج کا دن تو پورا میڈیا خاموش رہے لیکن انہوں نے ایاس صادق کی اس بات کو پکڑ کر پورا طفانے بدتمیزی پچھلے دو ڈھائی دنوں سے لگا ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلطان مفرور الدین ارتغل نواز شریف صاحب ان کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کی انتہا دن بدن آپ کو نظر آ رہی ہے اور آج میں آپ کو ایک پریڈکشن کر دوں میری پریڈکشن اور میرے شاہینوں کی پریڈکشن یہ ہے مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی انشاءاللہ مکس اچار پارٹی دسمبر کا مہینہ نہیں دیکھے گی جو حرکتیں انہوں نے کر لی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کے عداروں سے بھی پاکستان کی عدالتوں سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے انڈین میڈیا کی انڈین را کی زبان ایکزیکٹلی وہی ہے جو اس وقت یہاں پر مکس اچار پارٹی پی ڈی ایم کی اور اس جناب نواز شریف کی اور اس کی بیٹی بیگم صفدر عوان کی اور ان کے ہواریوں کی ہے پاکستان کو بچانا ہے تو فوری طور پہ ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے اور ایاز صادق معافی مانگنے کے لیے اس نے کلپ بنایا اور اس سے زیادہ اس سے زیادہ مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی کے مزدار اس سے زیادہ بکواسات اس نے پھر کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق سمیت جتنے پی ڈی ایم کے اہلکار اور لیڈرز جو عداروں کے خلاف عدالتوں کے خلاف ریاست کے خلاف انڈین را کے بیانیے کے اوپر چل رہے ہیں اور تازہ ترین ایک چیز ہو رکھ دوں پرسو رحمان ملک صاحب نے ایک ٹی وی چینل کے اندر انٹیو دیتے ہوئے کہا کہ تین ارب ڈالر ملک دشمن طاقتوں نے پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے تین ارب ڈالر یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کا سابق وزیر داخلہ پاکستان کا سابق جناب ایک لیڈنگ انویسٹیگیٹیو ایجنسی کا ہیڈ اور اسی پیپس پارٹی کا جناب ایک لیڈنگ رہنما اس نے کہا ہے پرسو اس نے کہا تین ارب ڈالر لانچ کر دیے گئے ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور وہ تین ارب ڈالر وہ اسی پی ڈی ایم کے اوپر لگ رہے ہیں اور وہی تین ارب ڈالر کے شاکسانہ ہے کہ ایک طرف پولٹیکلی یہ بیگم سفدر آوان اور نواز شریف اور محمود خانہ چکزئی اور اسفن یار ولی یہ لوگ اپنا بیانیاں لے کر پاکستان کو ڈی مورالائز کرنے کے لیے انڈین ایجنڈے کے اوپر اور انڈین راک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ بم دھماکے اور دہشت گردگی کا روائیاں سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں تو میری گزارش ہے ارباب بستو کشات سے اداروں سے ادالتوں سے وہ نوٹس اس لے فوری طور پہ ان سب لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو جو ریاست پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے قومی راز جو پاکستان کے وہ حلف جو میں نے بھی اٹھایا ہوا ہے جو ہر جناب آپ کا وزیر مشیر سپیکر صدر وزیراعظم اٹھاتا ہے گورنر اٹھاتا ہے جو جو لوگ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے اور مجھے امید ہے کہ نومبر کا مہینہ اس پی ڈی ایم کا آخری مہینہ ہوگا اور پاکستان کی تعمیر و ترقی اور پاکستان کی بقاہ سربلندی کی جو جنگ اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر ہم لڑ رہے ہیں اور اس قیادت کے اندر نیچے جو ہماری پاک افواج ہیں جنہوں نے پچھلے سال فیبری کے مہینے کے اندر ہمارا سینہ فخر سے بلند کیا تھا ان کے جناب تیاروں کو گرا کر اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا کر اس ابی نندن کو چائے کی پیالی پلا کر اور چہرے پہ تھپکی دے کے بھیجا تھا جاؤ تم آئے تھے بڑے اپنے آپ کو جناب ہیرو بنا کر تمہیں ہم نے زیرو بنا کر اور تمہاری ملک کو ہم نے زیرو بنا کر رکھ دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاک افواج آخری چیز جو میں آپ کے سامنے ایک انیلیسز رکھ دوں میں نے اس گورف آریا کو بھی انڈین چینلز کے اندر بھیسیوں دفعہ یہ بات کہی اور کل بھی کہی آج آخری یہ بات کر کے پھر آپ سے جنس چاہوں گا میں نے کہا دنیا کی نمبر ون فوج جہاں پر خودکشیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر بھگوڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر افسران سب سے زیادہ بھگوڑے ہوتے ہیں جہاں پر سپاہی سب سے زیادہ بھگوڑے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ استیفے دیتے ہیں فوج سے افسران اور سپاہی جہاں پر بارڈر کے اوپر خط اول کے اوپر اور میدان عمل میں روٹی نہ ملنے کا سب سے زیادہ وویلا کھانا نہ ملنے کا سب سے زیادہ وویلا اگر ہوتا ہے تو وہ انڈین فوج میں ہوتا ہے یہ میں مزاق میں نہیں کہہ رہا یہ میں بینگا پاکستانی نہیں کہہ رہا یہ میں بینگا انٹی انڈیا نہیں کہہ رہا یہ میں انڈیا کو اپنا دشمن ملک جانتے مانتے پہچانتے اور گردانتے ہوئے نہیں کہہ رہا یہ فیکٹس ہیں یہ فگرز ہیں یہ انٹرنیشنل لیول کی جناب سٹیٹسٹک میں آپ کو بتا رہا ہوں نمبر ون فوج انڈیا کی یہاں پہ بگوڑے سب سے زیادہ یہاں پہ اسطیفے سب سے زیادہ یہاں پہ خودکشیاں سب سے زیادہ دوسرا پاکستان کی واحد فوج ہے جو جذبہ جہاد سے لبریز ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے نعرہ حیدری کے نعرہ لگا کے پوری عزت کے ساتھ شان کے ساتھ وقار کے ساتھ احترام کے ساتھ دبنگ طریقے سے خطے اول کے اوپر جنگ لڑتا ہے ہمارا فوج کا افسر بھی اور ہمارا فوج کا سپاہی اور سبیدار اور لاس نائک بھی کبھی ایک آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کسی پاک فوج کے افسر اور حلکار نے خودکشی کی ہو کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ پاک فوج کے کسی افسر نے خطے اول سے جناب بھاگا ہو کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ سیاچین کے بارڈر پر مائنس بیس اور مائنس پندرہ سینٹی گریڈ کے اوپر کسی کیپٹن نے یا کسی میجر نے یا کسی لفٹین نے درخواست دیو کہ میں نے واپس جانا ہے یہ وہ فوج ہے کہ یہاں کا لفٹین پاس آؤٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی ریکمینڈیشن دیتا ہے کہ مجھے خطے اول پر بھیجو مجھے وزیرستان کے بارڈر پر بھیجو مجھے سیاچین کے بارڈر پر بھیجو مجھے قصور کے بارڈر پر بھیجو مجھے لاہور کے بارڈر پر بھیجو اور جب وہ شہید ہو کے گھر آتا ہے تو یہ وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم ہے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ پاکستان کے جھنڈے کو چوم کے کہتا ہے کہ اگر میرا دوسرا بیٹا بھی ہوگا تو اس کو بھی میں فوج میں بھیجوں گا اور اس کو بھی پاکستان کے اوپر قربان کروں گا یہ وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم ہے میجر گورف آریہ عجید دیول مودی یہ وہ ہے پاکستان تو اس وجہ سے اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان کے ان کم ظرف سیاستدانوں ان کم عقل سیاستدانوں ان اپنی اپنی کرپشن اور بدیانتی کے چنگل میں فسے ہوئے سیاستدانوں اور اپنی اپنی نیب کی اور عدالتوں کی کاروائیوں کے چنگل اور دلدل میں فسے ہوئے سیاستدانوں کے الفاظ اور کلمات کو بنیاد بنا کر اپنی شکست کو اور اپنی ذلت کو اور اپنی رسوائی کو چھپانے کی کوشش مت کرو انشاءاللہ پاکستان وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں ترقی کرے گا اگلے پونے تین سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مزید مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل کمر جعبید باجوا صاحب ہو یا کوئی بھی سربراہ ہو پاک فوج ایک ادارہ ہے پاک فوج ایک انسٹیچوشن ہے جس کے ساتھ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا دل اس طرح ملا ہوا اور دھڑکتا ہے کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی کم ظرف اور کم اکل اور کم نسل پاکستان کا سیاستدان یا کوئی سیاسی کارکن یا کوئی اہلکار وہ فوج کی عزت کو پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے دلوں میں کم نہیں کر سکتا ہے موسیقا موسیقا کپا پاکستان کی بہت بئی کامیابی کی خامس تلوں کے دل میں پاکستان کی بائی کامیابی در موسیقا ہر آپ کو اب پاکستان کی بائیس کروڑ دیکھیں فواد چوہی صاحب کا رات کو جو ہے وہ کلریفکیشن آگئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے مبارک بات دی تھی پلواما کے فوراں بعد جو انہوں نے اٹیک کیا تھا ستائیس تاریک کو کشمیر کے اوپر اور جو ہم نے ان کے تیارے گرائے تھے اور ابھی نندن والا جو ایشو تھا اس کے اوپر انہوں نے مبارک بات دی تھی انڈین میڈیا ہمیشہ توڑ موڑ کی اب مجھے انہوں نے ایک گھنٹہ منت کی انہیں پتہ تھا میجر گورف آریا میں ایک وارئر ہوں میں بڑے شوک سے میجر گورف آریا کا سنوں گا تو میں ایک پاکستانی اور ایک جناب وارئر کی حصیت سے میں کہوں آؤ بٹھاؤ اس کو ون ٹو ون مجھے کہا جی میجر گورف آریا ہوں گے اور آپ ہوں گے اور بس کوئی نہیں ہوگا اور جناب آپ کا مائک بند نہیں ہوگا آپ کا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا لیکن جب شروع ہوئے تو پھر الٹکانی آپ نے دیکھ ہی ساری اسی طرح یہ ہر بیان کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں دنیا کا سب سے دیکھیں مجھے چھ سال ہوگے ہیں ان کے میڈیا میں جاتے ہوئے دنیا کا سب سے تاثب پسند کھٹیا سوچ کا مالک اگر کوئی میڈیا ہے تو وہ انڈین میڈیا ہے اور ہنڈر پرسنٹ انڈین را کے اشاروں پر ناچتے ہیں کوئی آزادی اظہار رائے نہیں ہے وہاں پر مودی وہاں پر جتنے مرضی قتل و غارت گری کروالے مودی نے انڈیا کی ایکانومی کو تباہ کر دیا ہے کرونا کے چکروں میں لیکن یہ نہیں بتاتے ہیں دنیا بتا رہی ہے کہ جناب ایک ایک لاکھ پندہ ایک ایک دن کے اندر مرا ہے انڈیا کے اندر لیکن وہ نہیں بتاتے کیوں کہ انڈین راؤں کو اجازت نہیں دیتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے فواج چوئی صاحب نے کلیریفکیشن کر دی تھی کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو پلوامہ کے بعد وہ جو تیاروں کا سارا ایشو ہوا تھا ابھی نندن والا اس پہ جو ہم نے فتح حاصل کی تھی اس کی مبارک بار دی تھی پیڈی ایم کا جو کہا نومبر کے بعد کے دسمبر میں نہیں ہوں گے اس کو ذرا الیبریٹ کیجئے گا کہ کیا آپس میں اختلاف ہو کے وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائیں گے یا مقدمات ان کے اوپر درج ہوں گے یا کوئی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے نگوسیشن ہو جائے گی اور دوسرا کیا آپوزیشن جماعتیں پیڈی ایم کی ان کی کسی کا گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ ہوئے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انف نورانی صاحب کو ان کے مکتبہ فکر اور عقیدے کے لوگ مولانا فضل رحمان صاحب کو ان کے مدرسوں کے اور ان کے جید دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے جو ملک دشمن طاقتیں ہیں پاکستان کی انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنا کھیل کھیلا ہوگا شیعہ سننی فساد کا لیکن پاکستان کے اندر فرقہ واریت کا میاب نہیں ہوئی میں اوپل لی پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کے ہر سیکٹ کے جو عالم دین ہیں جو عرباب بستو کشاد ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے پچھلے تین دہائیوں سے جو شدید ترین کوشش ہے ایڈین راہ کی اور ملک دشمن طاقتوں کی کہ پاکستان کو شیعہ سننی فساد میں خصوصاً اور پھر باقی فرقہ واریت کے اندر انوالف کر کے تباہ و برباد کیا جائے ایک پرسنٹ بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کی جو لیڈنگ پرسنیلٹیز ہیں انتہائی جذبہ حب الوطنی اور پاکستانیت سے سرشار اور انٹرنیشنل جو چیلنجز ہیں امت مسلمہ کو اور پاکستان کو ان سے انہیں آگا ہی حاصل ہے تو میں بتایا آپ کو میں نے اپنی گفتگو میں کہ دیوبند کے جتنی جید لوگ ہیں وہ مولانا فضل عمان صاحب کو سکون سے نہیں سونے دیرے پچھلے ڈیڑھ مہینے سے جو سلطان مفرور الدین ارطول کا جو بیانیاں لے کے عجیب دیول کا بیانیاں لے کے مودی کا بیانیاں لے کے یہ چلے ہوئے ہیں ادھر سے بریلوی مکمہ فکر کے اور اہل سنت کے جتنے جید علماء ہیں آستانے ہیں درگائے ہیں ان کے جتنے سجادہ نشین اور علماء ہیں انہوں نے انس نورانی صاحب کی نیند حرام کی ہوئی ہے اس دن سے جو کوئٹا کے جلسے کے بعد اسی طریقے سے پیپس پارٹی کے اندر بھی اور نور لیگ میری رپورٹ یہ ہے میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ مجھے پچھلے ایک مہینے میں بیسیو نور لیگ کے گلی محلے سے لے کے زلس کی سطح کے جو ان کے مختلف حددہ دار ہیں وہ رابطے کر کے کہتے ہیں کہ ہم خود تنگ ہیں کہ یار یہ دو مہینے سے اس نواز شریف کر کے رہے ہیں یہ بیگم صفدر روان کر کے رہی ہے ان کا اجنڈا کیا ہے یہ تو پورے کا پورا انڈیا کا پلان ہے تو اس طرح سے یہ اندر سے سارے کھوکلے ہو چکے ہیں باقی جو میں نے بات جن کو کئی ہے وہ سارے سمجھ چکے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ انشاءاللہ یہ نہیں دیکھیں گے میں نے آپ کو ایک فکرہ کہا ہے اس کو مزید الیموریٹ اگلے دس بارہ دنوں کے اندر میں کروں گا دسمبر کا مہینہ یہ نہیں دیکھیں سباہی وزیر ایترات انشریات فیاضر حسن شہان لاہور میں میڈیا سے گفتک